اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پبلک ٹیوی میڈیا اور تازہ دنی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں آمیر حمید آج ہم بات کریں گے الیکٹرونک میڈیا کے بارے میں دنیا بھر میں الیکٹرونک میڈیا کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے عام ترین کردار ادا کرتا ہے مگر یہی الیکٹرونک میڈیا ہماری زنگی پر منفی اثرات مرتب کر کے ہمیں ڈپریشن کا مریض بھی بنا دیتے ہیں پاکستانی میڈیا کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے پاکستانی میڈیا ریٹنگز کے چکر میں پڑھ کر لوگوں تک وہ باتیں بھی پہنچاتا ہے جو لوگوں کے ذہنوں پر برا اثر کرتی ہیں پاکستانی میڈیا ہر وقت سنسنی خیزی پھیلا کر رکھتا ہے ہر چھوٹی سے چھوٹی اور عام سی خبر کو بھی بریکنگ نیوز بنا کر پیش کرتا ہے ہر چینل ایسی خبریں پیش کرتا ہے جس سے لوگوں میں خوف و عراس پھیل جاتا ہے یہاں تک کہ لوگ پریشان ہو کر اپنے رویے سے اپنے آس پاس والے لوگوں کو بھی نقصان پہچاتے ہیں لوگ غصے اور چڑچڑا ہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں ہمارے اپنے ہی میڈیا والے چیخ چیخ کر دوسرے ممالک کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں کتنے چور اور ڈاکو ہیں ہمارا ملک کتنے کرپٹ لوگوں کا ملک ہے ہمارے میڈیا کو سلام کیونکہ اب دوسرے ممالک کو کوئی بھی خبر آسل کرنے کے لیے ہمارے ملک میں جاسوس نہیں چھوڑنے پڑتے کیونکہ ہمارا میڈیا ہی ان کا جاسوس بن گیا ہے ہمارا میڈیا دنیا کا وہ واید میڈیا ہے جو کہ 99% خبریں اپنی ملک کی دیتے ہیں اور ایک فیصد صرف دوسرے ممالک کی جبکہ دوسرے ممالک میں یہ اتنا سب 50-50 ہوتا ہے جبکہ ہمارا میڈیا ہر وقت اپنے ملک کو بدنام کرنے میں لگا ہوئے اس کے علاوہ ہمارے میڈیا والے کسی کی بھی ذاتی زندگی میں مداثلت کر کے اس کو تنگ کرتے ہیں یہ دراصل ایک جرم ہے جس کو وہ آزادی صحافت کا نام دیتے ہیں یہ کہاں کا اصول ہے کہ آپ کسی کے گھر میں کسی کی دکان پر کسی کی ہوتل میں یا کسی کی بھی آفیس میں بغیر اجازت کے داخل ہو جائیں مگر ہمارے میڈیا والے کیمرہ ہاتھ میں آتے ہی اپنے آپ کو ہر قانون سے بالاتار سمجھنے لگتے ہیں صحافت ایک بہت اچھا پیشہ ہے جس میں صحافی حق اور سچ کی بات کہنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا لیتے ہیں لیکن آج کل صحافیوں نے اپنے پیشے کا استعمال پیسے اور مفاد کے لیے کرنا شروع کر دی ہے آپ ہر چینل پر دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے سے بڑا صحافی بکتا ہے بڑے سے بڑا صحافی بے بنیاد باتیں کہہ رہا ہوتا ہے یہ میں ہر صحافی کی بات نہیں کر رہا بلکہ ابھی بھی کچھ ایسے صحافی موجود ہیں اپنا یا رشوت لے کر حق بات کو چھپانا عام سمجھتی ہیں ایسے صحافیوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ اس طرح کا کام کر کے نہ صرف اپنے پیشے سے غداری کر رہے ہیں بلکہ اپنی آخرت بھی خراب کر رہے ہیں ہم ایسے صحافیوں سے درخواست کرتے ہیں کہ خدا رہا صحافت کے پیشے کو گنڈا گردی کے لیے استعمال نہ کرے پبلک ٹیوی میڈیا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ میں ہوں آمیر ابھی مزید ویڈیوز تازہ ترین رپورٹس اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور وزید کیجئے پبلک ٹیوی میڈیا ڈانس